السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگ اقدس میں دل کی اتھا گرائیوں سے دعا گو ہوں کہ مولا اکریم آپ سب کو اپنی اپنی فیملیز میں خوش و خورم رکھیں عباد رکھیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں خصوصی طور پر جو بیمار ہیں مولا اکریم ان کو صحت و تنرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے دیکھیں جی موسم کا حال اللہ سے ماشاء اللہ سے دیکھیں جی بارش کتنے زور کی بارش لگی ہے اور ساتھ بادل کے گرنے کی آواز بھی سنیں یہ دیکھیں اللہ کی رحمت برس رہی گیا ماشاء اللہ سے باہر کا ویو دیکھیں جی بہت ہی پیارا یسٹرڈے بہت بارش لگی تھی آج ہلکی ہلکی بارش لگی تھی لیکن بادل ہلکے ہلکے بہت جو ہے نا کہیں کہیں بادل جو ہے نا نظر آ رہے ہیں لیکن آج موسم جو ہے بہت ہی پیارا موسم ہے بہت ہی پیارے پھول لگے ہیں ابھی بارش کی بات کی ہے بادل کی تو بادل جو ہے نا ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے کالے کالے بادل جو ہے نا بن گئے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی جو ہے نا اب بارش لگنے والی ہے ہاں جی ماشاء اللہ سے ویو آپ کو کروا دیا بادلوں کا بارش لگنے ہی والی ہے تو ادھر جو ہے نا میں آئی ہوں ذرا پارک تک میرا سفر ہے پارک تک ابھی میری فلائٹ جو ہے نا انشاء اللہ ٹو تھری منٹ میں پارک میں لینڈ ہو جائے گی تو پھر وہاں بھی آپ کو ویو کرواتی ہوں یہ پانی تو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا اب یہ جو پارک کا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ وہی ویو ہے جو میں نے جب آتے ہوئے میں نے روڈ کے سامنے کھڑے ہو کر بنایا تھا کہ یہاں پر کتنی آپ دیکھیں کہ چہل قدمی تھی یہاں پر کتنے لوگ تھے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پارنا بہت زیادہ جو ہے نا بندے تھے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے تو اکسسائز ویرہ بھی کر رہے تھے کچھ جھولے ویرہ پر بچے بیٹھے تھے آگے پیچھے تو اب دیکھیں کہ بالکل خالی ہو گیا اب خالی ہونے کا مقصد کیا ہوا کہ ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہے دھوپ ہی نکلی ہوئی ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نا جب میں پارک میں پہنچی تو کافی تیز جو ہے نا اتنی تیز بھی نہیں تھی بس جو ہے نا برداشت کے قابل تھی بارش جو ہے نا شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہلکی ہلکی بارش لگی پھر تو اسی زیادہ سٹارٹ ہو گی تو سارے جو ہے نا اس طرح بھاگنا شروع ہو گئے بھاگ کرنا وہ چلے گے اپنے اپنے گھروں میں تو میں یقین کرے کہ میں نہیں بھاگی کیونکہ اگر میں بھاگتی بھی یہاں سے چل کے جاتی بھی تو میرا گھر جو تھا نا تھوڑا سا دور ہے تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں چلے بارش ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھیگنا تو پھر بھی ہے لیکن یقین مانے کہ پندرہ بیس منٹ بارش رہی پھر بارش جو ہے رک گئی ہے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے نہ تھوڑی بہت نہ پریشانی کوئی آتی ہے نا ہم پہ آپ ڈون آتے رہتے ہیں زندگی میں بیماریاں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں مشکلیں بھی آتی ہیں تو یہی جیسے ابھی میں نے لوگوں کا حال دیکھا نا کہ تھوڑی سی بارش لگی تو فوراں یہ بھاگ گئے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی تکلیف نہیں آئی پریشانی نہیں ہوئی تو ہم نے نہ اپنے بازو جو ہے اپنے آت جو ہے اپنے سر پہ ہم نے رکھ لینے ہیں تو احلات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھوڑا سا برداشت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو سب کچھ جو ہے نا سارے مسئلے مسائل جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے فضل سے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ پارک میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا ایک تو آپ کی ووک ہوتی ہے اکسرسائز بھی ہو جاتی ہے دوسرا جو ہے نا ہم جب یہاں پارا گھر میں رہتے ہیں بند ہوتے ہیں بے شک ونڈوز ویرا ہم کھولتے ہیں لیکن وہ والی ہوا ہمیں نہیں ملتی جو ہمیں باہر جو ہے کھلی فضاء میں درخت ہوتے ہیں یہاں سے ہمیں اکسیجن ملتی ہے جب ہم باہر سانس لیتے ہیں ان ایڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری جو اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی کھلی فضاء میں بہت ہاتھا کم ہو جاتی ہیں تو اس لیے باہر ضرور نکلنا چاہیے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو کیونکہ سردیوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اندر ہیٹر لگا لیتے ہیں میں تو نیڈکاتی ہوں لیکن اکثر زیادہ تار جو ہے نا لوگ جیسے سردی نے سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے ہیٹر ویرا آن کر لیے ونڈوز بند ہو جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ جو ہے نا اس میں گھٹن ہوتی ہے اور جب وہ باہر نکلتے ہیں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے نا جب کسی کام ورک لیے نکلتے ہیں اندر ہیٹر لگے ہوتے ہیں اندر جو ہے نا بہت وارم ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہی کسی کو فلو ہو جاتا ہے کسی کو خانسی ہو جاتی ہے جیسے سردیوں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ سننے میں دکھنے میں بھی ملتا ہے جب یہ فلو سٹارٹ ہو گیا ہے کسی سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان سائیڈ ہیٹر لگے ہوتے ہیں بندے گرم ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو تھنڈ ہوتی ہے تو چلیں وہ تو باتیں ہوتی رہیں گی ماشاءاللہ سے ادھر دیکھیں کبوتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ دانیں چک رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دو کتنے آرام سے یہ بیٹھے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اپنے پاکستان کی یاد تازہ ہو رہی ہے کیونکہ جائے تھے ہی نہ شہر میں جائیں شہر میں انٹر ہوں راولپنڈی اسلام آباد میں گاؤں میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر شہروں میں یہ چھت کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں ٹینکیاں بلو کلر کی نیلے رنگ کی ٹینکیاں تو یہاں پر آج مفت کا نظارہ اپنے پاکستان کی یاد وہ تو نکھی سائٹ سے میں نے بنایا تھا اب یہ گارڈن ہے ان سائٹ کسی دن جا کے وہ بھی آپ کو میں سارا ان کا ویو دکھاؤں گی خود بھی دیکھوں گی اور یہاں پر یہ سبزیاں لگاتے ہیں ان سائٹ یہ جو زمین ہے جگہ ہے یہاں پر یہ پالک حرادنیا پودینہ شلجم اس طرح کی جو ہے یہ ان کے ساری سبزیاں یہ ان سائٹ لگاتے ہیں مرگیاں بھی انہیں لکھی ہوئی ہیں دیسی انڈے وغیرہ بھی اور پمکن ملتے ہیں سپیشلی جو نا گرمی کے سیزن میں تو ان کا جو نا ویو ہے نا اندر کا وہ کسی دن آنگی ہے سپیشل تو پھر میں جا کر نا دیکھوں گی بھی اور آپ کو بھی دکھاؤں گی دن کے نا باہر والا یہ منظر ہے بڑے جو ہے نا درخت لگے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے آج تو اپنے اس بلاگ میں میں نے آپ کو بہت ہی پیارے پیارے نظارے کروائے ہیں موسم کے اور اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن اجازت چاہنے سے پہلے امیشہ کی طرح مختصر سی بات تو جی ایک لکمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے اگر کوئی چیز سخت ہے اگر کوئی چیز سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں اگر کوئی چیز گرم ہے تو آتھ بتا دیتے ہیں ترش یا کڑوی ہے تو زبان بتا دیتی ہے اگر باسی ہے یا سمیل آرہی ہے اس سے تو ناک بتا دیتی ہے ماشاء اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہیں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں مولا کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما آمین آمین سم آمین تو دھیروں دعائیں یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہم ایسی بیماریوں سے پنا چاہتے ہیں جو بیماری ہمیں لاچار بے بس اور دوسروں کا موتاج کر دے اللہ پاک ہمیں صرف اور صرف اپنا موتاج رکھنا آمین آمین سم آمین اور اللہ پاک خصوصی طور پر جن کو پرشانی اور مشکلوں نے گھیرا ہوا ہے اللہ پاک ان کی مشکلوں میں آسانیہ پیدا فرما ان کی پرشانیوں کے دن دور فرما اور خصوصی خصوصی جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ آتا فرما آمین سم آمین تو اسی کے ساتھ جی آپ اجازت ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویلاغ میں بشرت زندی تب تک اللہ حافظ